اسلام علیکم ڈیئر یوٹیوب فرنڈز این فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں نے بہت مزے کا ایک کڑی پکوڑا بنائے اس کو بنانے کیلئے کیا کرنا ہے چلے آئے میں آپ کو بتاتی اس کے لئے تقریباً ایک کلو میرے پاس دہی ہے ساتھ میں نے ایک پیاز کاٹ لیا ہے ایک میں نے ٹیماتر کاٹ لیا ہے موٹا موٹا اور یہ سارے مثالیں جسے مثالوں میں لال مرچ پاوڈر ہے ڈیر چمچ میں نے لال مرچ پاوڈر رکھا ہے اور ڈیر چمچ میں نے نمک رکھا ہے اور ہاف ٹی سپون ہلتی کا ہے ہاف ٹی سپون کٹی بھی لال مرچ کا اور ڈیر چمچ ہی سوکھا دھنیا اب سب سے پہلے ہم دہی کو اس طرح سے جب میں ڈال لیں گے کلو دہی میں ہم تقریباً چار ٹیبل سپون جو ہے وہ اس کے بیسن کے ڈالیں گے چار ٹیبل سپون ہم بیسن کے ڈالیں گے تو اس کا بڑا اچھا سا ٹیکسچر جو ہے لاس پہ کڑی کا تیار ہو جائے گا یہ ہم نے بیسن کو اور دہی کو پھینٹ لیا اچھی طرح سے ذرا گرائنڈ کر لیا بیسن اس میں مکس ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد ساتھی ہم یہ سارے مسالے اس میں ڈال دیں گے اگر یہ نسی میں بنائیں تو بہت مزے کا بنتا ہے لیکن ہمارے پاس نسی اویلی پر نہیں ہے اس لیے میں دہی میں ہی بنا رہی ہوں اس کے بعد یہ میں اس میں ایک پیاس اور ٹیماتر ڈالوں گی اس سے ذرا اچھی سی گریوی تیار ہو جاتی ہے تو اس کو بھی گرائنڈ کر کے ہی ہم نے ڈالنا ہے تو اس کو بھی گرائنڈ کروں گی یہ میں نے پیاس اور ٹیماتر کو گرائنڈ کر لیا اس میں ڈال دیا اس میں ہم یہی والے دو جگ تقریباً اس میں پانی کے ڈالیں گے اور اس کو اب ہم چولے پر رکھ دیں گے تھوڑا سا پانی ہم اس میں اور ڈالیں گے اور ساتھ سا جو ہے وہ ہم اس میں چمچ چلاتے رہیں گے مزید یہ چمچ کے ساتھ ہم اس کو مکس کر دیں گے اچھی طرح سے اور تب تک تھوڑی تھوڑی دیر میں پانچ منٹ بعد پانچ منٹ بعد دس منٹ بعد پانچ منٹ بعد ہم آتے جاتے اس میں جو ہے وہ چمچ چلاتے رہیں گے اس لیے کہ جب تک اس میں بوائل آ جائے گا تو جب یہ بوائل ہو جائے گا تو پھر اس میں پھٹکی نہیں آئے گی اگر ہم چلائیں گے نہیں تو وہ دہی پھٹ جاتا ہے تو وہ اچھا سا ہے کہ اس کا ٹیکسٹر تیار نہیں ہوتا پھٹکیاں نہیں آتی ہیں جیسے پانی پانی الگ اور پھٹکی الگ نہیں رہتی اگر ہم اس کو مکس نہیں کر دیں تو یہ ہم نے دوسرا جبتی پانی کا اس میں ڈال دیا اور اب ہم نے اس میں اور کچھ بھی نہیں ڈالنا سارے مسارے چلے گئے اب ہم اس کو بوائل آنے تک پکائیں گے ابھی اس کا کلر آپ کو تھوڑا سا ایسا لگ رہا ہوگا لیکن ابھی پک کے یہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا اچھا کڑی میں دیکھیں اوبالا آگیا اور کلر بھی بڑا اچھا آگیا جیسے جب ہم نے بوائل کرنے کے لیے رکھا تھا چیزوں کو تو اس وقت تھوڑا سا کلر ہمیں پھیکا پھیکا لگ رہا تھا تو اس کی آپ نے فکر نہیں کر نہیں جب آپ چیزوں کا میتھل جب ہم تیار کر رہے ہوں گے بنا رہے ہوں گے تو آپ نے اپنے حساب سے ہی چیزوں کو ڈالنا ہے تو اس میں یہ ہے کہ پکانے کے لیے تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم بولے ہم نے کوئی چیز گلانی ہے اب ہم ایک جو ہے وہ اس کا ایک کریمی سا ٹیکسچر تیار ہونے تک ہم اس کو پکائیں گے اور اب یہ بوائل ہو گیا اب ہم اس کو تقریباً ایک ڈیڑھ گھنٹے تک ہم اس کو ہلکی آنچ پر ڈھک کے پکنے دیں گے پکوڑوں کی تیاری کر لیں گے یہ میں نے تقریباً دو کپ جو ہے وہ بیسن لے لیا اس میں ہم نے مسالے ڈالنے ہیں نمک ہے کٹی وی مرچ ہے لال مرچ پاوڈر ہے ایک یہ چھٹکی ہم نے ڈالنا ہے بیکنگ پاوڈر اور سوکھا دھنیا یہ ہم اس میں ڈالیں گے ہرا دھنیا ڈالیں گے ہرا پیاز ڈالیں گے اس میں اور ہم اس میں پالک ڈالیں گے ایک پیاز ہم نے کاٹ دیا تھا وہ بھی ڈالیں گے اب ہم تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور اس کو ہم مکس کریں گے پکوڑوں کی ویسے میں نے ریسپی شیئر کی بھی بھی ہے میں نے پھر بھی تھوڑا بہتی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنوں جو پہلے میں نے ریسپی شیئر کی تھی وہ تو سجس پکوڑے تھے ہم نے کڑی کے لیے نہیں بنایا تھے اور اس میں بھی ہم نے کچھ نہیں کرنا صرف اس میں ہم نے آلو نہیں آئٹ کرنے باقی سب کچھ وہی ہے پکوڑوں کا مٹیریل بلکل تیار ہو گیا ساتھ ساتھ ہی میں کڑی کی بھی آپ کو شکل دکھا دیتی ہوں کہ کڑی بھی تقریبا ہاری ہو گئی ہے بس تھوڑا سا پانی ڈرائے ہوگا اور اس کا جو کریمی ٹیکسچر ہے وہ انشاءاللہ تیار ہو جائے گا پکوڑوں کو ہم تھوڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے گول گول پکوڑیں ہم ان کو ڈیپ فرائی کریں گے جب تک جب کرسپی براؤن ہو جائیں گے تو پھر ہم ان کو کڑی میں ڈالیں گے پکوڑے ہم نے اس طرح سے گولن براؤن کرنے میں اور یہاں سے نکالتے ساتھ ہی ہم ان کو کڑی میں ڈال دیں گے اس لیے کہ اگر ہم ان کو نکال کے رکھیں گے تو پکوڑے سوڑی ہو جائیں گے تو اس طرح سے جب ہم ڈائریکٹ اس میں ڈال دیں گے تو پکوڑے جو ہے وہ سوٹ ہو جائیں گے اسی طرح سے ہم جتنے ہم نے ڈالنے ایک اور اور نکال کے میں اس میں ڈالوں گی یہ دیکھیں رام سے اس میں تھوڑا سا بھی بلکل زیرو آنچ بھی میں نے اس کی رکھی بھی ہے کیونکہ ابھی توڑ سی کڑی پتھ لی ہے کڑی کو ہم تڑکا لگائیں گے کڑی ہماری بلکل تیار ہو گئے ابھی میں اس کو اس کی بھی فائنل لک آپ لوگ کو دکھاتی ہوں پکوڑے بھی ہم نے سارے اس میں ڈال دیئے اب میں نے یہ باریک پر ایک تھوڑا سا دو لسن کی جبے میں نے کٹ کے ڈالیں گے یہ ٹوٹلی اوپشن ہے اگر آپ کو پسند ہے تو آپ ڈال لیں اگر نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ مت داریں اس کو ہلکا سا سنہرا کریں گے اور ساتھ ساتھ میں آپ لوگ کے ساتھ کڑی کی جو ہے وہ فائنل لک آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں کیسے کڑی کا کیسا ٹیکچر ہے اور پکوڑے کیسے ہیں یہ دیکھیں گے اس طرح کی کڑی ہوگے جب ہم نے اس میں پکوڑے ڈالے تھے تو یہ تھوڑی تھوڑی پتلی تھی یہ دیکھیں اس طرح کا تھوڑا گاڑا گاڑا ہم نے ٹیکچر رکھنا ہے اور پکوڑے بھی ہمارے بلکل نرم ہیں یہ دیکھیں ہم سپون کے ساتھ میں اس کو توڑ کے دکھاؤں گی یہ دیکھیں بلکل سوٹ پکوڑے ہم لیسن کو تھوڑا سا سنہرہ کریں گے یہ ثابت ہم نے گور مرچ اس میں ڈاگی لیسن کا دیکھیں آپ سنہرہ سا کلر آرہا ہے اور باقی جو ہے وہ مرچ کے ساتھ اور زیرے کے ساتھ ہی ہو جائے گا ہم ہم اسی چمچ سے اس کو تھوڑا تھوڑا چلا دیں گے اب ہم یہ تھوڑا سا تقریباً ہاپ تی سپون ہم زیرہ ڈالیں گے کڑی پتہ اگر اویلیبل ہو آپ کڑی پتہ بھی ڈالیں گے دیکھیں پتے میں نے اس طرح سے توڑ لی ہیں اور ساتھ ہی ہم اس کا چولہ بند کر دیں گے ملک چیزیں ہاپ ہمارے سے توڑا دھیان سے دھوڑا دھوڑا دھیان سے دھوڑھے چیٹیں پر آؤپے کڑی پتہ ملتا ہے کہ سارا پرکا ہماری چیز ہماری مزیدار سکری جو ہے وہ بھی بہتیار ہے اور کسی بھی چیز مکتے بنانے میں جو ہے وہ محنت تو لگتی ہے جب آپ نے اپنی پسند کی ڈشز بنانی ہے اور کھانی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ یا مجھے اجازت دیں امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں آپ لوگوں کی سپورٹ کے بغیر میرا چینل نہیں چل سکتا اور یہ چھوٹی سی ریکویسٹ اور انشاءاللہ ملتی ہوں نیکس کسی بھی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ کسی اچھی ریسیپی کے ساتھ انشاءاللہ اور تب تک کیلئے اللہ حافظ